ہم نے یہ کہا ہے کہ ہر وہ گناہ جو فطرت کے تقاظوں سے ہوتا ہے اس کی ڈیلنگ صبر سے کرنا اور خوف سے کرنا یہ حکمت کو زبا کرنا ہے یہ ہم نے کہا ہر وہ گناہ جو فطرت کے تقاظوں سے ہوتا ہے اس کی ڈیلنگ صبر سے کرنا خوف سے کرنا یہ حکمت برباد ہو جاتی ہے بھوک ایک فطری عمر ہے نا ہر آدمی کو لگتی ہے اس بھوک میں اس کو تلقین کرنا کہ صبر کرو اور بھوک کو مٹانے کے اسواب ہوتے ہوئے کام نہ کرنا کھانا ہوتے ہوئے بچوں کو نہ دینا ٹیلی فون پہ لمبی کپ شپ چل رہی ہے اور بچے بیٹھے ہیں کہ ماں کو سہنیاں چھوڑیں تو آ کے کچھ ہماری صبر کرنا پڑ رہا ہے نا اسی طرح خوف کہ اگر میں نے بات کی کہ میں کھانا کھا کے آپ کے ساتھ جاؤں گی تو مار دے گا یہ حکمت کو زبا کرنا ہے یہ قید ہے بچے دماغی طور پر قید ہیں کہ ماں فون ختم کر یہ مثال دے رہے ہیں اور وہ عورت بیوی دماغی طور پر قید ہے کہ شعور صاحب میں کھانے کا کہوں گی تو مار پٹیں گی یا کچھ ہوگا یا گالم گلو چھوڑ جب دماغ اس طرح مقید ہوتا ہے تو وہ حکمت برباد ہو جاتا ہے وہ دماغ علی صلاحیت پہ کام نہیں کر سکتا ہے کبھی بھی کبھی بھی جن لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے نا ان پہ مناسب حد سے زیادہ پریشر نہیں ڈالنا چاہیے بچہ کھیلنا چاہتا ہے گیل گیل کیا بھول غلط ہو گیا بلہ گین غالو پیمہ ہو گیا کموالی کہہ دیتے ہیں گین سے یہ بلے سے کھیلنا چاہتا ہے دو اس کو گیند اور بلہ لاکھو گئے میدان حاضر ہے کھیلو گرو گے تو تمہاری مرضی ہے چوٹ لگے گی تمہاری مرضی ہے ہم نے تو آزاد رکھا یہ آزادی خدا کی بہت بڑی نعمت کبھی بھی ذہنی غلامی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے ہم صرف ایک جگہ پہنچ کے غلاموں کے بھی غلام ہیں اور وہ وہی ہے بس وہی ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے اللہ نے جو کہا ہے وہ اللہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس قدم ہو گئی بات اس وہی کی قید کے بعد کسی کی کوئی قید نہیں حتیٰ کہ جس انسان کو اللہ نے علم دیا ہو وہ تو عیمہ مجتہدین کے دلائل پڑھ کے امت کے لیے کوئی راہ نکالتا ہے کہ یار اس زمانے میں یہ نہیں یہ کر لو یہ نہیں یہ کر اسیے جب لوگ ذہنی غلامی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر ذہنی طور پر وہ اتنے مر جاتے ہیں کلرک بن جاتا ہے نہ اس نے سوچنا ہے یہ محکمہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے یہ بلڈنگ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے ہم نئے پروجیکٹس کیسے لا سکتے ہیں ہم اپنی آئندہ ناصل کو کیسے اچھی جگہ پر لے جا سکتے ہیں جب فوٹو کاپی نیا نیا آیا تھا فوٹو کاپیر تو ہمارے جتنے لوگ تھے نا ان دو طبقوں نے بڑی مخالفت کی ایک تو 66 میں آ جاتا ایوب خان کی کیبنٹ پیش ہوا کہ جی فوٹو کاپیرز آ رہے ہیں تو پاکستان میں اجازت دی جائے یا نہ کابینہ چیخ اٹھی کہ یہ تو نوٹ اور کرنسی کی ڈپلیکیٹ ہو جائے گی یہ کیا ظلم کر رہے ہو بلکل اجازت نہیں دی جا سکتا ہے وہ اتنی عقل نہ آئی کہ حضرت بیک اینڈ وائٹ ہے ابھی تو کلرڈ آئے ہی نہیں یہ اس وقت کی تاریخ میں پڑھو یہ ایوب خان وہ ایسی کابینہ اور ایسے ایسے احمق ان میں تھے ان احمقوں اور جائلوں کا کیا آپ ذکر کریں بہت وقت ہو گئے اور پھر بھٹو صاحب آئے اور جا کر اجازت ملی کہ فوٹو کاپیر لے آ اور ایک ہمارے مذہبی رینما فوٹو کاپی نہیں ہونی چاہیے یہ تو پھر تصویر پہ تصویر بنے گی اور پھر جانتے ہو کن کن سالوں کی آپ سب سمجھیں ہوئی نہیں سکتا اور اب فوٹو کاپیر حرمد رسے میں اس لیے کہ دماغ قید ہوتا ہے جو آگے کو سوچتا نہیں ہے کہ اگلی نسل کو دینا کیا ہے دین کی تعبیر کیا پیش کرنی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ کتاب السنت سے دکرائے والے عزباللہ وہی کے قید بس ختم ہے ہم اس کے قید ہیں ہم اس کے پابند ہیں ہونا چاہیے ہر ایک تو اس لیے یہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے ہماری بات ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ حکمت مر جاتی ہے آزاد ذہن نہیں رہتا سوچ نہیں سکتا لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضا مانی مجھے پیدا کیا